پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں پروگرام شروع ہونے سے چند لمحے پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جو نو حلقوں میں زمنی انتخاب ہوگا وہ نو حلقے جہاں پر سپیکر نے استیفے منظور کر لیا تھے تحریک انصاف کیاراکین کے گیارا استیفے منظور کیے تھے ان میں سے نو وہ لوگ تھے جو الیکشن لڑ کے آئے تھے اب وہاں پر عمران خان صاحب خود الیکشن لڑیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نو کے نو حلقوں میں وہ خود میدان میں اتریں گے یہ فیصلہ تحریک انصاف کے طرف سے کیوں کیا گیا ہے کیا سوچ کر کیا گیا ہے اس کا کیا فائدہ یا نقصان ہوگا اس پر تم بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ گزشتہ دو دن کے اندر اندر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اب سیاسی لڑائی جو ہے وہ عدالتوں میں جا کر لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے گزشتہ روز جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کاروائی کا فیصلہ حکومت نے کیا تھا اور ڈیکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوانے کا فیصلہ کیا تھا اور پھر آج یہ ہوا ہے کہ جو اتحاد حکمران اتحاد ہے اس نے مشترکہ طور پر فیصلہ کر کے سپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ریفرنس بھجوا دیا ہے الیکشن کمیشن میں اور کہا گیا ہے توشہ خانہ کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو ناہل کر دیا جائے آچھا اس کے ساتھ دوسری طرح اگر ہم دیکھیں تو طریقہ انصاف کیا کر رہی ہے طریقہ انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جو ان کا فیصلہ آیا تھا چند دن پہلے اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جانے کے لیے اپیل جو ہے وہ بالکل تیار کر لی ہے آج اس کی شاید منظوری ہو اور ایک آدھ دن میں وہ چلی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف بھی سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں درخواست دی لیکن وہ واپس لے لی اور آج ایک اوورسیس پاکستانی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ہے وہ درخواست سپریم جوڈیشن کاؤنسل میں جمع کرا دی اب ایسا لگتا ہے کہ طریقہ انصاف نے جمع کرانے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ طریقہ انصاف کو نہیں جانا چاہیے اس کیس میں بلکہ کسی پرائیوٹ شخص کے ذریعے سے جانا چاہیے جیسے انہوں نے پہلے بھی یہ کہا جب قاضی فائز صاحب کا معاملہ آیا تھا تو بعد میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اس میں فریق نہیں بننا چاہیے تھا کوئی اور فریق بنتا تو الگ بات تھی تو شاید ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوا ہے ادھر فواد صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ نواز شیف کو واپس لانے کے لیے بھی ہم عدالت کے پاس جا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ساری جو لڑائیاں ہیں اور پھر کاف لیگ جو ہے وہ بھی گئی یہ چودہ شجاعت صاحب جو ہیں وہ چلے گئے الیکشن کمیشن کے پاس انہوں نے کہا کہ جی ان کو غلط ہٹایا گیا ہے پارٹی کے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس تو یہ اختیاری نہیں ہے اس پر بھی اب سماعت ہوئی ہے تو اب اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں اور جو مختلف عدالتیں ہیں ملک کی الیکشن کمیشن کی جو عدالت ہے وہاں پر یہ معاملات کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں تو گفتو کو آغاز کرتے ہیں میرے ساتھ سداکت علیہ عباسی صاحب موجود ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوما شیلال رضا صاحب ہمیں جوئن کریں گی پاکستان بیپلز پارٹی کے رہنوما نظیر لغاری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں سنگی انتر جکار ہیں اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں کمر دلشاہ صاحب صاحب ایک سیکٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاہ صاحب دو تین چیزیں ذرا سب سے پہلے میں آپ سے جان لوں ایک تو جو ابھی خبر آئی ہے تازہ خبر اس کے مطابق عمران خان صاحب نو حلقوں میں خود الیکشن لڑیں گے قانون تو شاید انہیں نہیں رکتا پچھنے بھی جب جنرل الیکشن ہوا تھا دو دو اٹھارہ کے دو اس میں انہوں نے پانچ حلقوں میں خود الیکشن لڑا تھا ایک سیٹ پھر میہوالی کے رکھی چار انہوں نے چھوڑ دیوں اور چاروں میں زمنی الیکشن ہوا تو قانون اس پر نہیں رکتا روایت کیا ہے اور اس کا آپ کے خال میں کیا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے ساس جماعت کو ایک سوالی طور پر عمران خان جو ہیں وہ دو سو باتر سیٹوں پر بھی لیشن لڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ہماری قومی اسمبلی کی دو سو باتر سیٹیں ہیں اور دو سو باتر کے سیٹوں پر بھی لیشن لڑ سکتے ہیں دیکھ اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نو حلقے جو خالیوں کیے گئے ہیں اپنے دی سیٹ تو نہیں ہوئے برکاتہ انہوں نے کسی سے منظور ہوئے ہیں اس پر عمران خان میں تخاف لنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک روایت ہے اخلاقی طور پر کہ پاکستان کی پہلی بڑی معاشی طور پر بڑی بری حالت ہے تو یہ اپنے رضا کرنا طور پر جو آٹھ حلقوں کی خراجات ہیں وہ تقریبا سولہ تکارہ کورڈ بنتے ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جوا کرانے اور ایک حلقہ کا سرکاری خرچی وہ الیکشن کمیشن پاکستان ادا کر رہے کا پابند ہے تو یہ ایک بڑا اچھی روایت ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب نے نو حلقوں میں الیکشن لڑا اور آٹھ حلقوں کے خراجات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان کو پیش کر بھی بہت اچھے روایت ہوگی لیکن قانونی طور پر چلیں یہ کہنے کیلئے تو ٹھیک ہے کمردرشاہ صاحب لیکن قانونی طور پر جو امیدوار الیکشن لڑتا ہے وہ ذرہ زمانہ تو جمع کراتا ہے نا اور اگر وہ ون فورت ووٹ نہ لے سکے تو پھر اس کی ذرہ زمانہ ضبط بھی ہو جاتی ہے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پورے ان حلقوں میں نو حلقوں میں جن کی کامیابی کی چاہستر بہت نظر آ رہے ہیں ایک اس پر ریفرینڈم ہو گیا مینی ریفرینڈم ہو گیا اور جو انہوں نے فیصلہ کیا اور آبان کی نبض سب کے انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ بڑی ایک سیاسی شکمتی عملی کہتا ہے تو پھر طاقت پاور اور شو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نو حلقوں میں کامیاب ہو گیا دنیا میں ریکارڈ کیا ہو جائے گا یہ پاکستان کے ایک مسابق مجھے راظم نے انتخاب لڑا وہ نو حلقوں میں کامیاب ہو گئے تو یہ بہت اچھی سوچ ہے ہم نے اس طرح کی بہت نہیں ہے ہم نے بھی ہرہا چلیں پہلے ہی ذرہ جو عمران خان کے خلاف نائلی کا ریفرنس گیا ہے بنیاباد تو میں نے آپ سے اس پر کرنی تھی اور پھر کاف لے کر چھوڑے شجاہت کا معاملہ ہے اس پر یہ دونوں باتیں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں پہلے صداقت باسی صاحب سے یہ سوال لگ دیں باس صاحب یہ کیا سوچ کر فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نو کے نو الیکشنز خود لڑیں گے نو حلقوں میں خود لڑیں گے کیونکہ ابھی جو سترہ جلائی کو الیکشنز ہوئے ہیں زمنی انتخابات صوبائی اسمبلیوں کے اس میں تو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان طریقہ انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگوں نے ان کو ووٹ کیا ہے اور یہ دوبارہ سے آپ جو ہے وہ اس کو لوگ عوام کو آزما سکتے ہیں یہ کس بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ نہیں کسی اور کو میدان میں نہیں اتاریں گے عمران خان خود لڑیں گے صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے شوہ کے لیے بلایا میں تھوڑی دیر میں آپ کے کیمرے کے سامنے بھی آ جاؤں گا اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ الیکشن کمیشن تو بلکل ہی ہمارے خلاف بلکل ہی آنکھیں ہی اسے بند کر لی ہیں وہ اندہ قانون اندہ ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے خلاف اندہ ہو گیا ابھی یہ جو ہمارے پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے سیلیکٹیٹ یہ جو ہماری ایمپورٹڈ حکومت ہے اس نے ہم سب ایک سو پچپان لوگوں نے کٹھے صیفے دیئے شاہ محمود قریش صاحب نے صیفے ہمارے اسیمبلی میں کھڑا ہو کے پیش کیے تو انہوں نے ایک پولٹیکل سیٹریجی بنائی ایک بیمانی سے دھوکہ دیئی سے چیٹیں چوز کر کے یہ جو ہے صیفے قبول کیا ہم سمجھ دیں کہ یہ قانونی طور پر غلط ہے کہ آپ کا یا تو سب کے صیفے قبول ہونا چاہیے یا سب کے نہیں ہونا چاہیے ہمارا موقع یہ ہے کہ تو اباس صاحب ایسے میں تو آپ کو بوائکورٹ کر دینا چاہیے آپ نے تو پہلے ایلیکشن آپ تو یہ نسبیلی میں جانا نہیں چاہتے آپ کے پاس ایک اور جواز موجود ہے میں پہلے پچھلی بات مکمل کر لوں میں ایلیکشن کمیشن پر بات کر لوں پھر یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ کوٹ میں گئے اور کوٹ میں ابھی تک کیس چل رہا ہے اور ایلیکشن کمیشن نے بدنیتی سے شیڈیوز جاری کر دیا تاکہ ایلیکشن کمیشن چاہتا ہے کہ یہ جو ایمپورٹڈ ڈولہ بیٹھا رہی ہے ان کو کوئی نہ کوئی فائدہ پچھانا چاہتا ہے اب اگلی بات ہے ہم ہم اس ایلیکشن کو نہ ہونے دینا چاہتے ہیں نہ ہم اس کو سیریس دینا لیتے ہیں اور نہ ہم ان کی کسی سازش کو کامیاب ہونا دینا چاہتے ہیں تو آپ جتنے قومی اسیمبلی کے یہ سیٹیں خالی کریں گے سب پہ عمران خان لڑیں گے ایک سیٹ چھوڑیں گے باقی ساری وہ خالی کر دیں گے پھر یہ ایلیکشن کرائیں گے پھر یہ کرائیں گے پھر یہ کرائیں گے یہ پاکستان یہی تو پھر بھی ہو سکتا نا ابا صاحب یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ بھی تو ممکن ہے نا آپ نو سیٹے لڑیں اپنے امیدوار کھڑے کریں نو جتیں اور نو کے نو خالی کرتے ہیں دوبارہ پھر زمینی ایلیکشن ہو جائے گا یہ بھی تو ممکن ہے یہ میری پولٹیکل سٹیٹیجی ہے میرے مخالفوں نے مجھے پوری طرح اداروں کے ساتھ مل کے مجھے کورنر کرنے ہی کوشش کی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت میری پارٹی کا وہ ووٹ بینک ہے وہ سپورٹ ہے وہ عوام کھڑی ہو گئی ہے کہ ان کا ہر ہر بار نکام ہو گئی ہے یہ تو میری پولٹیکل سٹیٹی ہے آئین اور قانون کے اندر رہ کے میں نے ان کی سازش کو نکام کرنا ہے اس کے لیے ہمارا یہ دیسیشن ہے کہ اگر وہ پچاس ہلکے غالی کرتے ہیں تو ہم انہیں کہتے کیا ہیں کہ بھائی کیوں الیکشن کھاتے ہو چھے مہینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے چلانے ہیں ہم کہتے ہیں پورا الیکشن کرا ہو پاکستان کو نیا مینڈیٹ دو جو کچھ آپ نے معیشت کا کر دی ہے جو کچھ ملک اہداروں کا کر دی ہے جس طرح آپ نے لوگوں کی حقوق سیول رائٹس جو ہے وہ خراب کی ہیں جس طرح آپ نے جو سیاسی کارکوں نے ان کو پرچے کر آئے ہیں ان کی چادر چادر باری خراب کی ہے آپ نے یعنی ملک کو ایک فاشس سٹیٹ بنا دیا ہے میڈیا پر پابندیاں لگائی ہیں میڈیا پرسل کے خواب جو آپ کی کروائی ہے چلیں ذرا اس پر بہت ساری چیزیں اس پر گفتگو کرنی ہے کچھ معاملات میں آپ عدالتوں کے پاس چلے گئے ہیں کچھ معاملات میں آپ کے مخالف جو سیاسی حریف ہیں وہ چلے گئے ہیں عدالتوں کے پاس تو ذرا ایک بریک لے رہتا ہوں نظیر غاری صاحب کی اس پر رائے لے کر پھر میں واپس آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور یہی سوال میں نے کمر صاحب کے سامنے بھی رکھنا ہے کہ اب معاملات یا تو الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اور کچھ معاملات اس کے خلاف جو ہم سپریم ڈیوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہیں کچھ کیسے چلے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس کچھ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جانا چاہ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے عدالتوں کے اندر ساری سیاست عدالتوں میں ہو رہی ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اب بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جاننے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے حوالے سے کہ جتنے زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں نو حلقوں میں ستمبر کے آخری ہفتے میں اس میں عمران خان صاحب خود بطور امیدوار حصہ لیں گے تمام نو حلقوں میں یہ نظیر لغاری صاحب ستاکت علی عباس صاحب نے فرمایا کہ یہ ہماری پولٹیکل سٹریٹیجی ہے اور حکمت عملی کے دہت ہم یہ کر رہے ہیں آپ کو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریکین صاحب کی یہ سیاسی حکمت عملی کیسی لگی حکمت عملی ظاہر ہے انہوں نے بنائی ہے اور اپنی حکمت عملی بنانے کا ہر پارٹی کو اپنا اختیار بھی ہے حق بھی ہے جو کارنوں کے دورے میں وہ کر سکتے ہیں اور یہ کوئی ایسا غیر کارنوں نے کام نہیں ہے جو نہیں کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار کھڑے ہو سکتے ہیں اور عمران خان بھی کھڑے ہو سکتے ہیں اچھا وہ جیت جاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیت جاتے ہیں تو ایک طرح وہ انہوں نے قومی سمبلی میں حل اٹھایا ہوا ہے ایک سیٹ انہوں کے پاس بیدی موجود ہے اور اس سیٹ پر وہ اب بی ایم میں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے دوسری کس سیٹ پر اس سیٹ کو چھوڑ کر دوسری کسی سیٹ پر حل اٹھانے کے لئے قومی سمبلی میں جائیں گے تو نہیں جائیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیتنے کے بعد سیٹیں چھوڑ دیں گے تاکہ پھر ایک نئے سیرے سے انتخابات نمبر ون اچھا مین وائل ایک اور کاروائی ہوتی ہے میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ یہاں کا سیاسی عمل جو ہے اس کا جو قبلہ کعبہ ہے وہ چینج ہو جائے یا الیکشن کمیشن ہو جائے یا عدالتیں ہو جائیں یہ میں جو پارلیمنٹ ہے اس کو سپریم ادارہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ کا سب سے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے اور جس کو بے توکیر کیا جا رہا ہے اور اس میں حکمت بھی شامل ہے اپوزیشن بھی شامل ہے عمران خان بھی شامل ہیں اور بعد کی فریق بھی شامل ہیں جو پارلیمنٹ کو بے توکیر کر رہے ہیں عمران خان تو کئی بار لانت بھیج چکے ہیں پارلیمنٹ کے اوپر اور پھر بھی وہ پارلیمنٹ کے لئے الیکشن میں ایسٹال لیتے ہیں اور اس لانت کے توک کے بارے میں پھر پریشانی ہوتی ہے کہ جناب آپ کیسے تو دوبارہ آپ نے حاصل کیا جائے یہ اس طرح کا عمل جو ہے میں صرف ایک مفروضے پر بات تو کرتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے یہ جو پروسس شروع ہو رہا ہے اور ان کی ناہلی کا فیصلہ آ جاتا ہے اس کے لئے حکومت نے اپروچ کیا ہوا ہے الیکشن کے لئے تاریخ مقرر ہوئی ہے اس سے پہلے اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان اس اس بنیاد پر منی لانڈرنگ پر یا غیر ملکی فنڈنگ پر یا غیر ملکی شہریوں سے پیسے لینے پر ایک روپے ہے ایک ہزار ہے دو ہزار ہیں دس ہزار ہیں بیس ہزار ہیں ایک لاکھ ہیں پانچ لاکھ ہیں جو بھی ہیں اس کے لینے پر وہ ڈسکولیفائی ہو گئے کنسیل افیکٹ کرنے پر ہو گئے باقی ساری باتیں چھوڑیں کنسیل افیکٹ ڈسکولیفائی ہو گئے نواز شریف بھی تو اس لینے ڈسکولیفائی ہو گئے کہ جناب انہوں نے کنسیل افیکٹ کیا تھا وہ خط چھپایا تھا کہ میرے بیٹے نے مجھے خط دیا ہے جس کے تحت میں ان کے ادارے میں دس ہزار دینار پر ملازم ہو گیا ہوں وہ خط نہیں دکھایا تھا اس پر وہ ڈسکولیفائی ہو گئے اگر کنسیل افیکٹ پر عمران خان ڈسکولیفائی ہو گئے اگر 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 بہت زیادہ اگر اگر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ ساری سیٹیں کیسے طرح سے الیکشن میں ہوں گی جس پر دس سیٹوں پر یہ الیکشن نو سیٹوں پر یہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے صحیح یہ یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے لیکن بنیادی طور پر تو ظاہر ان کی حکمت میں یہ ہے کہ وہ پارلے 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 دیں دینا نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ جلدہ جلد الیکشن کی طرف جائیں تب ہی وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹیں جیت کے وہ دوبارہ ریزائن کرتے ہیں اور پھر سے یہاں پر دو مہینے کی تاریخ مل جائے زمنی الیکشن کے لیے اور یوں بیوزر جائے اور یہاں پر الیکشن ہو لیکن ایک سوال جو آپ نے اٹھایا یہاں پر کمر دلشاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو نا اہلی کا رفرنس توشہ خانہ کے بنیاد پر سپیکر صاحب نے جو حکمان اتحاد ہے اس کے امام پر یا ان کی طرف سے مشترکہ طور پر بھیجا ہے اس میں کیا سکوپ آپ کو نظر آتا ہے توشہ خانہ کا معاملہ یعنی الیکشن کمیشن کے پاس کن 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 حوالوں سے کسی کو نا اہل کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور کیا اس بنیاد پر جو بھیجا گیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عمران خان کو نا اہل کر سکتا ہے یہ قومی اسمولی کے سپیکر نے بھیجا ہے اور قومی اسمولی کا سپیکر نے آئینی طور پر جو اپنا ریسن کیا ہے اس کو الیکشن کشن ساکستان ہے ویڈن تھرٹی دیج میں فیصلہ کرنا ہے اگر کسی اور ذرائع سے آتا یا کسی حکومتی وزید کی طرف سے آتا تو کسی کے تیز چار چھوٹے میں تک فیصلہ نہ ہوتا لیکن یہ ایک سپورنے سمید آجا میں معذر چاہتا ہوں کہتا کلامی کے لیے سر مجھے ایک بریک لینا پڑ رہی ہے بریک کے بعد واپس آ جاتے ہیں شیلہ صاحب نے جوئن بھی کر لیا اور صداقہ تعلیب آسی صاحب جو ہیں وہ بھی ویڈیو پر آ گئے میں مگر شیلہ صاحب کے سامنے وہی دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جو فواد چوز صاحب نے کی ہیں ایک تو براہ راست شیلہ صاحب کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پارٹی کے ساتھ ہے وزارت خارجہ کے ساتھ ہے کیونکہ جو وزارت خارجہ ہیں وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمن ہیں وہ کہتے ہیں یہ وزارت خارجہ کو وضاحت کرنی چاہیے کہ جو افغانستان میں ڈرون اٹیک کے لیے پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کی ایس پیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تاکہ کیا اس ختم ہو عوام میں بڑی بیچائیں نہیں پائی جاتی ہے دوسرا وہ اس حکومت کو جس کا آپ بھی حصہ ہیں اس کو فائنل آخری الٹی میٹم دینے کے لیے وہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر اسلامباد میں ایک بہت بڑے استعمال کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس پر عدعمل کیا ہے آپ کا میں یہ سمجھتے ہوں کہ اور اس نے جی شایلہ صاحبہ کی آوڈیو ڈراؤپ ہو گئی ہے اب اس میں ایک طرف تو صداقت بھائی صاحب سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے سے زیادہ ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے آخری الٹی میٹم دینے آ رہے ہیں دوسری طرف آپ اگلی الیکشن بھی لڑھ رہے ہیں جو ستمبر کے آخری مہینے میں جو ہونے جا رہا ہے یعنی جو ایک مہینے کے بعد ہونا ہے تو آپ کو اپنی تحریک کی کامیابی کا خود اعتباد نہیں ہے اس پر اعتماد نہیں ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوتا الیکشن کا اعلان ہوئے آپ کو سمجھ تو آگی ہے ہماری سٹریٹیجی کہ اگر ہم نو حلقوں سے عمران خان صاحب کو اور ہم ان کو اور شرمندہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنا جتنا عمران خان کو روکیں گے آپ مجھے بتائیں اس حکومت کی کیا عزت رہ جائے گی کہ نو حلقوں پہ سٹریٹو اور نو حلقوں پہ عمران خان جو ان کو ویسے ڈراؤنا خواب بنایا ہے ان کے لیے وہ اگر جیت کے آ جائے گا یہ کیا مو دکھائیں گے پبلک کو یہ کیا مو دکھائیں گے دنیا کو دنیا ان کو کہے گی نہیں آپ کے لوگ غیر سنجید ڈالیں عام لوگ پبلک غیر سنجید ڈالیں اور وہ سمجھیں کہ جی یہ تو تحریکن صاحب خود سنجید کی سے نہیں لڑی تو ہمیں جا کر ووٹ دینے کی کیا ضرورت ہے کیونکہ اس میں ہم ووٹ دیں گے بھی تو ابھی اسمبلیوں کے اندر تو عمران خان صاحب نے جانا نہیں ہے اور پتہ نہیں وہ کونسی سیٹ رکھیں اور کونسی آٹ چھوڑیں تو اس غیر یقینی کی صورتحال میں جو ٹرن آٹ ہے وہ کم بھی تو ہو سکتا ہے کاؤنٹر پروڈکٹریب بھی تو ہو سکتا آپ کے لئے صد اللہ بڑے اچھے صاحب ہی ہیں آپ کو لوگوں کی عمران خان سے اٹیشمنٹ کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ان کی روز کہاں پہ ٹانگتی ہیں عمران خان کی شورت سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جو ہم نے پنجاب میں کیا ساری چودہ پارٹیاں ایک کٹھی تھی اس کے بعد پتہ نہیں اور کون کون کہاں کہاں سے ان کو سپورٹ کر رہا تھا سب کو عوام نے ملیہ میٹ کر دیا ہم نے اس کیمپین کو جسٹ ایک 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 ٹیسٹ کیس کے طور پہ لیا تاکہ ہم اس حکومت کو مزید ڈرائیں اب نو سیٹوں پہ آپ سوچیں کہ ہم اسیمبلی میں آئیں گے اور اس الیکشن کمیشن کا مزاق دیکھیں کہ نو سیٹوں پہ عمران خان ایک سیٹ رکھیں گے اور اگلے دن باقی آٹھ پہ پھر ری الیکشن ہو جائے گا اس میں ہم آٹھ پہ عمران خان کو لڑائیں گے پھر ہم ایک ان کو کرائیں گے اور یہ کھیلتا رہے گا الیکشن کمیشن ان کی آتھوں میں اور یہ ایمپورٹڈ اکومت جو ہے وہ اس طرح چلائے گی اس طرح چلے گا نہیں جتنے بھی لوگ اس وقت اس ایمپورٹڈ اکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ فیل ہو چکی ہے ان سب کو پتا ہے کہ معیشہ دن کے کٹرول سے باہر ہے ان سب کو پتا ہے کہ چھے فیصد کی گروت عمران خان دے رہے تھے عمران خان پنجاب اور کے پی میں ہیلتھ کارٹ بھی دے رہے تھے عمران خان ایکسپورٹ بھی بڑھا رہے تھے عمران خان ریبیٹنسز بھی ریکارڈ پہ لے کے تھے اگری کلٹر بھی بڑھا تھا لارڈ سکیل منیفیکٹنگ بھی بڑھ رہی تھی آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بھی بھوم بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے جو الفاظ ابھی استعمال کیا ہے اگر آپ اجازت دیں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے بگر نظریل غاری صاحب ابھی فواج صاحب نے پریس آنفرنسز میں کہا کہ اگر یہ چیف الیکشن پہلے عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ چیف الیکشن ان کے ماتایت الیکشن ہوں گے ان کے تحت الیکشن ہوں گے تو ہم مسترد کر دیں گے ان الیکشنز کو اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور پھر سپریم جیوڈیشن کاؤنسل میں درخواست دے کر واپس بھی لے لی ہے نجانے کیا سوچ کر پاکستان تحریکن صاحب نے کیا ہے تو میں ابھی بایس صاحب سے پوچھوں گا لیکن آپ کو معاملات کدھر کو جاتے نظر آ رہے ہیں الیکشن چاہیے کی تاریش چاہیے ایک مہینے کے اندر اندر لیکن اس چیف الیکشن کمیشنر اور ان میمبرز کے تحت یہ الیکشن قبول نہیں ہوں کہ تاریشن صاحب کو کیا حالات ہوتے ہیں میں رذر آتے ہیں الگاری صاحب دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کے اندر ایک نشہ آیا تھا لیڈرشپ کا ہوتا ہے ہم نے اس طرح کے رومانس دیکھیں سیاسی رومانس ہمارے نظر سے دنیا کے کئی ممالک میں اس طرح کے سیاسی رومانس دیکھے بھی ہیں اور ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھیں اور انہیں تو یہ خود اپنے رومانس توڑنے کے لئے سارے بندوبست خود کر لیا ہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر یاد آئے جنوری اور فرویت تو پھر آپ کو آگے بھی یاد آئے کہ اکٹوبر اور نومبر میں کیا ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں کھیلنے ان سارے اثرے میں لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کا ایک عمل ہے اور یہ جن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں اور جن لوگوں کے کہہ رہے تھے کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے اور جن لوگوں کے بارے میں ان کے کمنٹس تھے اگر وہ اس دور میں آج سے سارے تین چار سال پہلے اگر وہ مشینیں نہ بیٹھی ہوتی ہیں اب تو چار سال ہونے والے ہیں چار سال پہ اوپر ہی ہو گئے ہیں اگر مشینیں نہ بیٹھی ہوتی ہیں اور آرٹی ایس مشینیں نہ غیر فال ہو گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے ایک صورتحال پیدا کی گئی ہے اور اس میں ان کے کرزمے سے زیادہ جادوگروں کی جادوگری ہے اور وہ اس طرح کی جادوگری ماضی میں کئی جگہوں پر کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم آگے اور کتنی یہ جادوگری چلتی ہے لیکن یہ دیر پا جادوگری نہیں ہے مگر ابھی جو سترہ سیٹے اور یہ یہ کہ اس پاکستان کا ابھی جو پندہ سیٹے سترہ جولائے کو جیتی ہیں لگاری صاحب اس میں بھی آپ جادوگروں کے جادوگری دیکھیں ان میں سے ان کی بیس سیٹیں تھیں ان میں سے پانچ سیٹیں انہوں نے لوس کی ہیں پانچ سیٹیں ان کی ضائع ہوئی ہیں اور دوسرا یہ کہ کئی سیٹوں پر یہ یقینی ہار رہے تھے ایک ہی پارٹی کے دو جو میں تحریک انصاف کی نو سیٹیں تھیں تحریک انصاف نے بھی پانچ سیٹیں گین کیے نا کیونکہ وہ گیارہ سیٹیں آزاد امیدواروں کی تھی ان کے اپنے نو گیارہ امیدوار وہاں سے ہارے تھے اب دعا جیتے تھے آزاد امیدواروں نے خیر لیے تھے آزاد امیدواروں نے ان کے ساتھ شامل ہو گئے موقع دے آپ سے میرے دو سوال کیے تھے میں اثر ایک منٹ اجاز دیجئے گا جملہ کہہ دیں لگاری صاحب کا جو رومانس ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تاتھ مجھے اگر جملہ آپ بولنے تھے لگاری صاحب جو آپ کا رومانس ہے اس میں آپ حقائق کو بھی مسک کر رہے ہیں یہ امپورٹیڈ حکومت کی چودہ پارٹیاں ملکے انہوں نے پنجاب میں ان کو تھپڑ پڑا سیاسی اور ادھر ساری منجمنٹ ان کے ہاتھ میں تھی حکومتیں بھی ان کے ہاتھ میں تھی وہ ان کا ایک ریجیکٹڈ وزیراعلا بیٹھا باتا اور پوری دو نمری کی ہے اور پتہ نہیں کس کس نے ان کو سپورٹ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں رومانس ہے یہ تو عوام کا ایک کتنا بڑا رومانس ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے بڑا آپ کا جانداد جواب لیتے ہیں میں اس پر کومنٹ لیتا ہوں سضاقت عباسی صاحب میرا رومانس چھوٹ چکا ہے ان پارٹیوں سے بھی اور آپ سے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں میرا رومانس نہیں ہے ان کے ساتھ چلیں شیلہ رزا صاحبہ یہ دو چیزوں کا جواب دیں ایک تو فائنل الٹی میٹم ایک تو فائنل الٹی میٹم دینے کے لیے طریقہ انصاب اسلامباد میں دوبارہ اٹھالیس گھنٹے میں جمع ہو رہی ہے اعلان اس کا ہونے والا ہے ابھی فواد چوڑی صاحب نے اعلان کیا دوسرا سپریم کورٹ میں دوبارہ وہ جا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بھئی آپ نوہ ہلکوں میں کس نے الیکشن کرا رہے ہیں ہم ہمارے ایک سو تیس بتیس یترے بھی استیفے ہیں وہ سارے قبول ہو چکے ہیں تو آپ نوہ میں قبول کر کے کیسے الیکشن میں جا رہے ہیں غیر قانونی ہے تو معاملات زیادہ ڈھمپیر نہیں ہوتے جا رہے کیسے چلے گی یہ حکومت اچھا پہلے تو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ نظیر لغاری صاحب کا نام عمران یا انسارہ پاسی یا مختلف نام نہیں ہے یہ نظیر لغاری ہیں جن جو ایک مستند صحافی ہیں جن کی تاریخ پر بہت جہری نظر ہے تو تھوڑا سا ہمیں زبان پول پہ سب سے کیا کہنا چاہیے ہڈی نہیں ہوتی زبان میں خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہنے ہیں کیسے نہیں کوئی کہہ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے سبھی قابل احترام ہیں وہ جن کا آپ نے نام لیا ہے اور جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سبھی قابل احترام ہیں اور سبھی مستند ہیں شہلت صاحبہ بالکل سے یہ آگے چلتے ہیں آپ تنخیص کرتے ہیں لیکن یہ غلط ہے یہ صحیح ہے آپ یہ تو ہمیں لوگ نظر آتے تو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ پہلے وقت آپ نے سوال کیا تھا امریکہ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے فازفستان کی دھونکارڈا تھا جو پہلے انہوں نے حالی بھی کرا لیا تھا اس کو استعمال کیا ہے تو ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہی بات تو اگر وزارت خارجہ پاکستان کی بھی کہہ دے تو اس میں کوئی حج نہیں ہے میرا خواہلے کہنا ہوگا کوئی محفہ ہوگا تو کہہ رہیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پہ یہ کہا گیا اب کوئی بھی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ ایک ایسی کام آج میں کوئی ہے اور اس کے بعد اپنا اس کو نیراتیف بنانے کی کوشش کرے ایسا کوئی بھی شاکھنے نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح آفیس کا ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے ایک آٹھ آٹھ دس دس پہ جہیں وہ لیے جاتے ہیں ان کو مختلف جگہ سے ٹیلی کر دیں کہ سٹیکر آفیس کے جو ہے وہ ایڈنسٹریشن میں دے دے جاتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیس ہوتے ہیں تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے عمران صاحب کہ میں جو جو چاہوں جو کروں وہ آئین پاکستان ہو جائے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو چلنا پڑتا ہے اس سے اور کیا فائدہ ہوا آپ کو پنجاب میں سیتے دیتے کہ ایک شخص جس نے آپ کی اتنی بیزتی کی ہو کہ نیپے وزیر جاتی تھی اور یہ ہوتا تھا اس کو اپنے وزیر اعلیٰ بنا دیا کہاں ہے آپ کی اتنے سالوں کی جتو جہے جب کہتے ہوں تو سمجھ آ گیا ہے اور اب جو آپ باتیں کر رہے ہیں ایکسپورٹ آپ کے سامانے میں تھوڑی بڑی لیکن اس سے دبل امپور گئی کہ اس آ کے تو دیکھو سارے 76% جو ہے وہ بڑھی ہے تو اس ایکسپورٹ کی بڑھنے کا فائدہ نہیں آپ لوگ پہدی کی پاکستان کو بدنام کیا اب روزانہ جس طرح سے ڈالر نیچے آ رہا ہے اور پاکستان ڈیفولٹ ہونے سے بجرہ آپ کی تو خواہش تھی کہ پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے سری لنکا اور سب کی مثالے جے رہے سداکت باج صاحب آپ یہ مشکل دن گزر رہے ہیں آپ پاکستان کے معیشت تھوڑی بہتر ہونے والی ہے دولر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے روپیہ مستقم ہو رہا تو آپ پھر اسلام باز میں جلسوں کا اعلان کر دیا تو آپ پاکستان میں معیشت کو سمجھلنے کیوں نہیں دیتے باج صاحب اچھا ایک تو یہ ہے کہ شیلہ صاحبہ نے کہا کہ ہمیں بہت برا بلا کہتے تھے پرویز علی صاحب اور آج ہم نے ان کو بٹھا دیا ہم نے ان کو آج نہیں بٹھا یا وہ پچھلے چھاڑھے چار چھاڑھے تین سال سے ہمارے ساتھ بیٹھے میں بلاول صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کے اببہ کو جو گلے میں رسی ڈال کے گسیٹ نا اپنی باری میں ہمارا بلاول صاحب سے بڑا بس اکرام پوچھتا ہوں کہ یہ کیا بات ہے دو منٹ دے دیجئے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں پھر آپ تفسیر سے جواب دی جی گا میرے سوال کا بھی جواب دیجئے گا کہ معیشت کو چلنے کیوں نہیں دے یاد کرا رہا رہا کہ آپ کو بلاخر مولوی زیا علاق کے جو شاگرد ہیں ان کی کیابنٹ میں بیٹھ کے تو ان کے سامنے آت باندھ کے کھڑا ہو گا وہ ملک وسیط مفادمے اور آپ سے جان چھڑانے کیا نا اس کا تو کہ دیا انہوں نے کہ آپ سے جان چھڑانے کے لیے سمجھوتا کیا اچھا اصد اصد گیارہ سو عرب روپیہ معاف کرانے کے لیے کیا ایک میرے بڑے بھائی لغاری صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا رومانس کیا لغاری صاحب آپ اس طرح کے بزرگ کیوں ہیں کہ آپ اپنے ٹائم پر رومانس انجوائی کرتے ہیں آج ہمارا رومانس کا ٹائم آپ رنگ میں بان کیوں ڈالتے ہیں ہمیں اپنا رومانس انجوائی کرنے دینا آپ نے اپنا رومانس انجوائی کیا ہمارا رومانس ابھی ٹائم ہے ہماری جوانی آپ ہمیں کیوں خراب کر رہے تو بار میری جربے کی روشنی میں آپ کو سجھا رہے نا کہ غلط رومانس نہ کریں سنے 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 اللہ آپ کو بڑی زندی اللہ میں نے کہا آپ اللہ آپ کو بڑی عمر رہے سلامت رہے میں نے کہا ہمیں اپنے ناکام اس کے نہ دھرائیں آج 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 کی پتہ نہیں کس کے کہنے پہ تو ابھی بھی یہ نہیں ہے کوٹ میں ہے یہ کیس ہمارے ایک سو تئیس لوگوں کے صریفے منظور ہو چکے اور وہ ابھی کوٹ میں ہمارے نو لوگ گئے ہیں اور انہوں نے فٹا فٹ شیڈیول دے دیا کہ کسی طرح ہم ان کی اکثریت بنائیں اور یہ جو امپورٹنٹ وزیری آدم ہے اور اس کے پاس جو کٹ پتنیاں بیٹھی بھی ہیں پی ڈی ایم کی ان کو بچائیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی سارے طریقہ کار ہیں لیکن ہم عدالتی فرنٹ پہ قانونی فرنٹ پہ ان کو لڑیں گے اور یہ جو آپ نے اعلان کیا کہ دو دن میں جلسہ ہے دو دن میں جلسہ نہیں ہے دو دن میں ہم جلسے کا اعلان کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ ساری نظریں جی ساری نظریں سارے کافلے جی امپورٹنٹ حکومت کو اپروٹ کر کے انشاءاللہ یہ ستمبر سے پہلے نئے الیکشن کا اعلان ہوگا لیکن ایک بات ہے قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے انشاءاللہ عمران خان نو حلقوں سے الیکشن لڑیں گے اور پھر ان کو یاد آ جائے گی نانی کہ ہم نے کیوں یہ غلطی کی تھی ہم کیوں نہیں بڑا الیکشن کراتے اور باقی یہ ہے کہ اس وقت انہیں کہیں نہ رانان ساراولہ کی دھمکیاں چلیں گی نہ بڑھ کے چلیں گی نہ کنٹینر چلیں گے نہیں سر وہ لیکن اگر آپ نو کے نو بھی جیتے ہیں تو اس سے حکومت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا ان کی تو ایک سو چوہتہ سیٹے برقرار رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں آ رہے ہیں اور کہیں گے کہ جی ایک مہینے کا ٹائم ہے یا اتنے دن کا ٹائم ہے آپ حکومت چھوڑیں مرنا آپ پھر اپنا جو راست اقدام سوال جو ہم کہیں گے کیا آپ کی سٹرٹیکی ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ غباروں میں سے ہوا نکل چکی ہے رومانس میں جہاں وہ ہیرو جہاں بلنس حابس ہو چکا ہے تردار پہ بھی گیا سچوڑ چوڑ کی آوا جا ہے مجبوراً بیچارے کو کچھ منٹ کے فاصلے پہ جو ایپ نائن پاس تھا اس میں جانا نصیب نہیں ہوا کہ کہیں تو پارچ اور چکتا لگ جائے فیک آوڈیو ہے اور وہیں سے جو ہے خطاب کرنا پڑا وہ آپ کے میڈیا سل کی فیک آوڈیو سے وہ نظر آ گیا وہ آپ کو ایسی چیزیں فیک ہی لگتی ہیں ہم کانگے کانگ پہ کانگ ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں اور اگر کوئی جملہ ایسے ہمیں سکتے جب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن رہونیت پہ ہم یقین نہیں رکھتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رہونیت جو کہہ رہا ہے وہ رہونت پہ یقین کر رہا ہے اور اس کو کچھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ اپنا ایک بیانیا بنانا چاہ رہا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے اب جو ہے وہ چاہے نو سیٹوں پہ لڑے یہ دوسرے کی اردو کی غلطیاں نکالنے سے زیادہ سنجیدہ معاملات ہیں اس قوم کے اس ورل بہت زیادہ پشارہ صاحبہ بہت سنجیدہ معاملات ہیں وہ وہ نہیں ہوتے گا وہ آ جائیں نو سیٹوں پہ کیا نو سو پہ کھڑے ہو کچھ نہیں ہو سکے گا ان ساری حرکتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے مجبوراً ان کو کہہ رہے ہیں آپ بڑے مہان ہیں مہاتمہ صحیح ہے چلیے جی چلیے بے کو صحیح ہے میں آخر میں مجھے نظیل غاری صاحب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو اس وقت جو ایک سٹریٹیجی طریقہ انصاف نے بنائی ہے حکومت کے خلاف حکومتی اتحاد کے خلاف اور دوسری سٹریٹیجی حکومتی اتحاد نے بنائی ہے عمران خان کے خلاف کس کی حکمت اعملی زیادہ موثر اور کامیاب ہوتی نظر آتی ہے آپ کو مجھے صرف ایک بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں تائے ہونے چاہی ہیں عدالتوں کے معاملات عدالتوں میں تائے ہونے چاہی ہیں اور الیکشن کمیشن کے معاملات الیکشن کمیشن میں تائے ہونے چاہیے اور اگر ہم یہ ادارے اپنے ڈومین میں نہیں رہ سکتے ہیں اور اگر ادارے جا کر دوسرے کی ڈومین میں کھیلتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا ادارے بے توقیر ہو چکے ہیں اداروں کی عزت نہیں رہی ہے پارلیمنٹ کی عزت نہیں رہی ہے میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کی کوئی عزت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے میں تمام لوگوں کی کردار ہے پارلیمنٹ میں بیچے ہوئے لوگوں کا بھی کردار ہے یہ سارا کردار بہت افسوسناک ہے اور مجھے یہ بھی کہنا چاہیے کہ شرمناک ہے ہمیں سب سے سپریم ادارہ ملک کا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے ہمیں پارلیمنٹ کی عزت کی بحالی کے لیے چاہیے اس میں امران خانا جاتے ہیں چاہیے بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے اس پروگرام آپ کے اس پیغام کے ساتھ بھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ شہر علیہ صاحب آپ کا بھی اور صداقہ طریقہ آپ کا بھی اجازہ دیجئے اللہ حافظ